بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان سپیشل میں آج ہم بہت ہی مزیدار بنائیں گے بریڈ کچوری دو ابلے ہوئے میش کیے ہوئے علو کے اندر ایک میڈیوم سائز کا پیاز شامل کرتے ہیں دو تین سبز مرچیں باریک کا ٹیوی شامل کریں گے سبز دنیا باریک کٹا ہوا یہ شامل کریں گے مسالے شامل کریں گے نمک ایک ٹی سپون چلی فلیکس شامل کریں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے اٹھا ہوا دنیا شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس طرح اس طرح گول بنا کے کوفتوں کی شکل دے دیں گے گولیں ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم کچھ بریڈ کے سلائس لیں گے اور اس طرح یہ کسی گلاس کی مدد سے اس طرح اس طرح ہم سارے بریڈ کے نکال لیں گے اور یہ کناروں کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے بریڈ کرم تیار کر لیتے ہیں اب ہم بریڈ کا سلائس اٹھاتے ہیں اور پانی کے اندر ڈپ کرتے ہیں ایکسٹر پانی ہم نچور دیتے ہیں اور یہ گولے کو اٹھاتے ہیں اس طرح درمیان میں رکھیں گے اور پھر اس کو بھی ہلکا سا پانی کے اندر ڈپ کریں گے اور اس طرح اس طرح ہم کچھوری تیار کر لیں گے اس طرح ہم کچھوری تیار کر لیں گے اسی طرح ہم ساری کچھوری تیار کر لیتے ہیں کچھوری ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک اٹھائیں گے اور یہ میدے کا گول ہے اس کے اندر اس طرح ڈپ کریں گے اور یہ بریڈ کرم ہے اس کے اندر اس کو کوٹ کریں گے اب ہم اس کو ایک ایک کر کے فرائی کرتے ہیں تیل ہمارا گرم ہے بسم اللہ الرحمن دونوں طرف سے ہم ہلکا سا گولڈن براؤن کر کے نکال لیں گے اب ہم اس کو نکال لیں گے اسی طرح ساری کچھوری تیار کر لیتے ہیں یہ ہماری مزدار سی بریڈ کچھوری تیار ہو گئی ہے اس کو امبلی کی چٹنی کے ساتھ سرب کریں میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اوپر سے یہ کرکری اور اندر سے یہ نرم اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جہاں رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ